دسکوردہ ہیروز کے موزدس دوستو اور سامین اسلام علیکم ناظرین اکرام قرآن مجید میں ارشاد باری تالہ ہے جس کا مفہوم کچھ ہیوں ہے اے ایمانوالو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پریزگار بنسکو ناظرین یشورا شومی ایک جبانی سینسدان ہے جب ان کو دوہزہ سولہ میں نوبل پرائس فاردہ میڈیسن دیا گیا تو ان سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کونسی ایسی چیز بنا لی جس کی بنا پر آپ کو نوبل پرائس دیا جا رہا ہے تو یشورا شومی نے کہا میں نے کیسر جیسی موزی مرض کی احتیاطی تدابیر دلاش کر لی ہیں تو لوگوں نے پوچھا ہم کیسے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں تھونو نے کہا جب ہم بھوکے رہے دیں تو ہمارا جسم بھوک محسوس کرنے لگتا ہے غزائت نہ ملنے پر ہمارا جسم جسم میں موجود زہریلے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں اس عمل کو بیالوجی میں آٹوفیگی کہا چاہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کو اس کینسر جیسی موزی مرض سے محفوظ رکھیں تو آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا اور جسم میں موجود زہریلے خلیوں کے دادات بھی آٹوفیگی کی وجہ سے کام ہو جائے گی یوں آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں تو لوگوں نے یشورہ آشومی سے پوچھا ہمیں سال میں کتنے دن تک بھوکا رہنا چاہیے تو انہوں نے کہا بیس سے پچیس دن کم سے کم نو سے دس گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی اس جیسے خطرناک خلیوں کو کھا جائے گی جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اور دین اسلام میں بھی تیس دن کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں اگر انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت عملی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے ہر شئے کی زکاة ہیں اور جسم کی زکاة غوزہ ہیں ناظرین دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس کی اباتتوں میں بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے اور قرآن مجیر میں اچھادے باری طالع ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور تحقیق کے مطابق زیادہ کھانا انسانی صحت کے لیے مذر ثابت ہو سکتا ہے اس لیے آج مغرب کی تنقی جافتہ اور امیترین ممارک میں کم کھانا کا آیا جاتا ہے انسانی جسم کو صرف تھوڑی سی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اتنی کھایا جتنی جسم کو ضرورت ہو سیادہ کھایا جانا والا کھانا چربی بن جاتا ہے جس سے انسان بوٹا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسانی جسم بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیا ہے تاکہ گیارہ مہینوں کے کھانے پینے کی زیادتی کا ازارہ ہو سکے اور یوں انسانی جسم بیماریوں سے بس سکے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اور تمہارے لیے روزے رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اور روزے رکھو تاکہ تم تندرس رہو ناظرین ہمارے جسم میں موجود سارے آزاد جن میں میدہ آنتیں دل جگر سب مل کر کام کرتے ہیں اور ان کے کام کرنے کو اس وقت بہتر بنایا جا سکتا ہے جب ان کو ریسٹ فرام کیا جائے اور یہ ریسٹ صرف اور صرف روزے کی صورت میں دیا جا سکتا ہے سہری اور افتاری کے وقت پانی زیادہ پینے کی وجہ سے گردوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور گردے تندرس رہتے ہیں روزا خون کی فراہمی میں مدد فرام کرتا ہے روزا کلسٹول کی مقدار کو ناربن رکھتا ہے روزا کلسٹول کو طاقت دیتا ہے اور کینسر جیسی موزی مرض کو جسم سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین ارشاد باری طالعہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جس سکس نے رمضان کے روزے حالت ایمان میں خالص اللہ طالعہ کے لئے رکھے ہیں اس کے پچھنے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ایک اور جگہ حکم باری طالعہ ہے پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اور جو لوگ روزا ادا نہیں کر سکتے وہ ایک مسکین کا کھانا فیدیا دے دیں ناظرین ان تمام آدیس اور اشاد باری طالعہ سے ثابت ہوا کہ روزا انسانی جسم کے لئے کتنی امیت کا حامل ہے اور سینس نے بھی یہ پروف کر دیا کہ روزا انسانی صحت کے لئے کتنا ضروری ہے اس لئے مسلمان ہوئے کہ ناتے ہم رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے چاہئے اور روزے داروں کا خیار رکھنا چاہئے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پونس کے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ